مرمو علیکم یوورز کیسے ہیں آپ آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا ونیلا چوکو چپ کیک سیمپل ویڈاؤٹ ایک لیس تو شروع کرتے ہیں سیمپلی میرے پاس ون فورت کپ پسی ہوئی کسٹر شوگر ہے ساتھ ہی ہم ون فورت کپ پکوکنگ آئل ایڈ کریں گے ہاف آب ایڈ کریں گے ہاف بعد میں اچھے سے سویسر کر لیں گے یہاں تک کہ تماما جزائر ایک جان ہو جائیں اچھے سے سویسر کریں گے دو سے تیر منٹ کے لیے یہاں تک کہ شوگر اور جو آئل ہے جب جان ہو جائیں اچھے سے سویسر کر لیا تو ماشاءاللہ سے بھی جان ہو گیا اب ہم ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے تو ایک چھلنی نہیں گے اس نے ون کپ فلاہر ایڈ کر دیا ون ٹیبل سپون کان فلور ون پنچ سالٹ ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر ایڈ کریں گے حافی سپون بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے تماما جزائر کو اچھے سے مکس کر لیں گے چھان لیں گے اچھے سے تماما جزائر کو اچھے سے چھان لیا تو یہ ایکسٹر بچیاں سے نکال لیں گے ساتھ ہی میں ٹو ٹیبل سپون ملک میں ایڈ کریں گے کنڈینس ملک ون فورتھ کپ فریش میلک ایڈ کریں گے ہافی سپون بنیلا ایس ایڈ کریں گے تماما جزائر کو اچھے سے ویسا کر لیں گے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے یہاں تاکہ کوئی لمز باقی نہ رہ جائے انشاءالہ سے پانچ منٹ کے لیے میں نے کیک کے بیٹر کو اسی طرح اچھے سے ویسا کر لیا تو اب یہ تیار ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں چوکوچی پیٹ کریں گے آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں جو ہمارا ہاف کوئل بچا تھا وہ ایٹ کریں گے تاکہ جو کیک کا بیٹر ہے وہ شائنی سا تیار ہوں اچھے سے اسے مکس کر لیں گے صرف اسے مکسی کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے جو بیٹر ہے کیک کا وہ تیار ہو گیا اب اسے پین میں پور کریں گے اور بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اون جو ہے وہ پری ہیٹ ہے آپ چاہیں تو اسے ویڈ آوٹ اون بھی بیک کر سکتے ہیں پتیلے میں بھی پہلے میں ایڈ آوٹ اون کیک بنانا بتا چکی ہوں یہ میرے پاس پین ہے اس کو میں نے بٹر پر لگا کے اچھے سے گریس کر لیا تو بیٹر کو اس میں پور کریں گے ہلکا سا اسے ٹیپ کریں گے تاکہ یہ جو ببلز بنے ہیں وہ ختم ہو جائیں تو وان ایٹی ڈگری پر تقریباً بیس منٹ کے نیمے میں اسے اچھے سے دیکھ کر لوں گی اسے کیک اچھے سے دیکھ ہو گیا تو اس طرح سے اس کے جو کنارے ہیں وہ نکال لیں گے پین سے تاکہ جو کیک ہے وہ بہت آسانی مول میں سے ہم نکال لیں تو ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں کہ اچھے سے تھیار ہو گیا ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں کہ چوکو چپ کتنے یعنی کہ اچھی ناک رہی ہیں ہمیں اس کو کٹ کر لوں گی ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں کہ کتنا فلفی سا ہمارا کیک تیار ہوا ہے ون کپ نورنٹری ویپنگ کریم ہے ساتھ ہی میں میں نے اس میں ٹوٹے بل سپون کاسٹر شگر ایڈ کر دی اب اسے فلفی سا ویپ کرنے لیں پان سے چین میں چھ لیا کریم کو میں نے اچھے سے ویپ کر لیا تب اسے پائپنگ بیگ میں ڈال لیں گے سپیٹلہ سے اچھے سے کیک کی آئیسنگ کریں گے تو سمپلی اس کے لئے سب سے پہلے سپانٹ رکھیں گے اچھے سے اس کے اوپر شگر سرپ اپلائے کریں گے اس کو سوک کر لیں گے کچھے سے مائشلہ سے کیک پہلے سے ہی سوفت ہے کریم لگائیں گے جزئے سے چرن کچھے کچھے موسیقی 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 سپرٹ کر لیا اب ہم تھوڑے سو چوکوچی پر پر ارت کریں گے دوسری سپرٹ کریں گے اگین اسی طرح کریم لگا کے اسے کور کر لیں گے اوپر سے میں نے کیک کو اچھے سے کور کر لیا تو اب میں سائرز پر اسی طرح کو ان کی مدد سے اچھے سے کریم لگا لوں گی کیک کو اچھے سے کریم سے کور کر لیا تو سائٹ پہ اس طرح سے ہرکاسا بوٹر بنا لیں گے تو ماشاءاللہ سے تیار ہے ایگلس چوکوچیپ کیک آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈ کریم انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تک تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ایزی ہوم میڈ ایگلس چوکوچیپ کیک اس ریڈی ہم میری روز